اسلام علیکم ویورز آج اس وقت ہجمیر نرسری پر موجود ہوں جو کہ نورت کراچی میں پاور ہاؤس سورنگی سے لیفٹ سائیڈ پر آتے ہیں اس طرف پائی جاتی ہے اور ہجمیر نگری کا پولیس سیٹیشن بھی موجود ہے سیکٹر ایٹ کی طرف سیکٹر ایٹ کے سامنے یہ نرسری ہے تو اکثر اس نرسری پر آتے رہتا ہوں ویڈیو اس میں آتا ہوں میرے گھر سے قریب ہے تو تھوڑا ہزا فریش ہونے کے لیے باہر نکلا تھا تو آج اس نرسری پر آتا ہوں اور یہاں کے جو اونر ہیں علی بھائی ان سے بھی ملاقات کی ہے اور ابھی علی بھائی چائے کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں تو چائے پییں گے تو اس سے بات نہیں ہوں گی تو اس وقت کچھ نئے پناٹس مجھے نظر آئے تھے تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی کیا کیا چیزیں نظر آئیں تاکہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دوں اور سب سے اچھی چیز بہترین چیز جو کہ میں نے ایک علی بھائی کو گفت بھی کیا تھا اور میں اگر آپ لوگ میرے پیچ کو میرے چینل کو کافی عرصے سے فالو کرتے ہوئے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ میں کچھن گارڈنگ کرتا تھا اور میں پاس ترہاں ترہاں کی مرچیں ہوا کرتی تھی صرف گرین والی ورائیٹیز نہیں رنگ برنگی اور پتہ نہیں کون کونسی تیز اور پھیکی اور اس طریقے کی مرچیں میں گروہ کرتا تھا تو ایک پلانٹ میں نے علی بھائی کو بھی دیا تھا تو آج میری اس میں نظر پڑی اور میں نے علی بھائی کو کہا تھا کہ علی بھائی اس کی پروننگ اورنگ کر کے سیٹ کر دے گا تو موسم آنے والا ہے اور ماشاءاللہ آج میری یہ بھی اس وقت نظر پڑی تو بڑی زبردست مجھے خوشی ہوئی کہ ہیبن ایرو کا پلانٹ ان کے پاس زبردست جا رہا ہے جونکہ میرے پاس نہیں تھا اور ختم ہو گیا میں یہ چاہ رہا تھا کہ کئی سے ہیبن ایرو کا پلانٹ اٹلیسٹ سیف کر لیتا لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھیں کہ ہیبن ایرو کا پلانٹ ان کے پاس آئے اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مرچیں لگ رہی ہیں اور انتہائی تیز مرچیں ہیں یہ تو زبردست علی بھائی نے اس کے کام کی ہے کہ اب اس سے ہم اس سے اس کی جو مرچ ہے اس کو ٹیسٹ بھی کریں گے کھانے میں ڈال کے دیکھیں گے کیسا ہے اور اس کے ابھی تو خیر سیزن جاری ہے تو اس کے سیڈز انشاءاللہ سیف کرنی کوشش کریں گے علی بھائی نے کچھ ایکسپیرمنٹ بھی کیے ہیں کہ اب میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا صورتحال رہی کہ اس کے کٹنگز پر لگا کے دیکھا تھا تو علی بھائی کہتے کہ شاید چانسز ہے کٹنگز اس کے چل جائیں کٹنگز اس کے چل گئی تو بہت زبردست مادہ آ جاگا کوئی بات نہیں سیڈز ہم اس کے سیف کر لیں گے اور ابھی اس میں بٹس کھل رہے ہیں بہت ساری برانچز نکل گئی ہیں پلانٹ کی نے اب جان پکڑ لی ہے اور اچھا گروہ ہو رہا ہے تو اس میں یہ ایک مرچ نکل رہی ہے دیکھیں کیسے خوبصورتا شائننگ والی ہے یہ ریکھیں اور یہ لگی ہے اور ایک پیچھے اور ہے تو اب اس میں سے فروٹس نکلنا شروع ہوں گے تو ہمیں انشاءاللہ اچھی ملیں گی اس سے تو یہ مجھے دیکھ کے بڑی زبردست خوش ہوئی میں نے سوچا کہ میں اپنی خوشی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اور دیکھتے ہیں کہ اب اس کو ٹیسٹ انشاءاللہ جیسے دن اگر موقع بلا کس دن کروں گا تو میں بتاؤں گا لیکن ویسے بھی ہیبین ایرو پیپر کے بارے میں سب لوگ جانتے ہوں گے کہ بہت تیز مرچ ہوتی ہے تو بس یہ تھی آج کی چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہیبین ایرو پلانٹ کے لیے جو کہ یہاں پر مجھے رکھا ہوا نظر آیا اور مزید مجھے گا کوئی یہاں پر پلانٹس نظر آئے تو میں آپ کو دکھا دوں گا نیکس ویڈیو میں فیلحال اس ویڈیو کو یہی پرین کہتے ہیں اللہ حافظ